بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہر معاشرے میں جرائم کسی نہ کسی حد تک موجود ہوتے ہیں کہیں پر کم کہیں پر زیادہ اور کہیں پر نہ ہونے کے برابر لیکن یاد رکھئے کہ وہ معاشرہ ہمیشہ اخلاقی پستی اور گراوٹ کی انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے کہ جہاں دو طبقے یا دو قسم کے لوگ جرائم میں یا جنسی جرائم میں ملوث ہوتے ہیں ایک وہ طبقہ کہ جن کی ذمہ داری معاشرے کی اصلاح اور تربیت کی ہوتی ہے اور وہ لوگ اپنی اصلاح نہیں کر پاتے یعنی انہوں نے معاشرے کو جن جرائم سے اور جن گناہوں سے بچانا ہوتا ہے وہ خود ان میں ملوث ہوتے ہیں اور معاشرے کے افراد کو لوگوں کو اس میں ملوث ہونے کی دعوت دیتے ہیں اور دوسرا طبقہ کہہ لیجئے کہ کم عمر نوجوان جس معاشرے کے کم عمر نوجوان جرائم میں ملوث ہو جائیں اور خاص طور پر جنسی جرائم کے عادی ہو جائیں تو وہ معاشرہ ہمیشہ آئی سی یو میں ہوتا ہے یعنی اخلاقی اور کردار کی پستی اور گراوٹ کی انتہا کو چھو رہا ہوتا ہے ان دو طبقوں کے علاوہ یعنی ستم بالائے ستم یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو اہل علم اور اہل دانش کہلاتا ہے وہ طبقہ جرم کے بنیاد پر اور جرم سے نفرت کے بنیاد پر معاشرے کی تعلیم اور تربیت نہیں کرتا بلکہ وہ اس بنیاد پر تقسیم ہو جاتا ہے کہ یہ مجرم تمہارا ہے اور یہ مجرم میرا ہے یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی استاز جنسی جرم میں ملوث ہوتا ہے بد اخلاقی میں ملوث ہوتا ہے تو پھر کسی استاز کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر میں اس استاز کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے اس عمل سے میری یونیورسٹی میرا ادارہ یا میرا جامعہ یا میرا مدرسہ بدنام ہوتا ہے اگر وہ اس بنیاد پر خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو گویا جرم کرنے والے میں اور خاموش بیٹھنے والے میں کوئی فرق نہیں ہوتا اسی طرح جس معاشرے کا اہل علم اور اہل دانش طبقہ مجرم کی بنیاد پر تقسیم ہو جاتا ہے تو پھر یاد رکھئے کہ اس معاشرے کو تباہی سے ہلاکت سے اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا اس وقت ہم اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں یعنی ہمارے ہاں اگر وہ طبقہ جو مخالف فکر سے یا مقابل فکر سے تعلق رکھتا ہے اگر اس طبقے میں سے کسی شخص کا کوئی بیان آ جاتا ہے یا کوئی حرکت سامنے آ جاتی ہے کوئی سکینڈل سامنے آ جاتا ہے تو اس طبقے کے خلاف سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو مخالف ہوتے ہیں فکری حوالے سے مخالف ہوتے ہیں نظریاتی حوالے سے مخالف ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور وہ چینلز پر ایک کمپین چلا دیتے ہیں لیکن جب اپنے ہی طبقے میں سے کوئی شخص ایسا جرم کرتا ہے کہ جس پر کوئی بھی شک نہیں رہتا یعنی ہر کسی کو معلوم ہے یقین ہے کہ یہ شخص اس گناہ میں اس جرم میں ملوث ہے لیکن اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے معاشرے میں جرائم پروان چڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قوم یہود اس لئے تباہ و برباد ہوئی کہ اگر کوئی غریب کمزور اگر جرم کرتا تو اس کو سزا دیتے اور اگر کوئی طاقتور جرم کیا کرتا تو اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے یعنی اسی بات کو ہم اپنے معاشرے پر اپلائی کریں اس طرح کہ جو ہمارا اپنا ہوتا ہے ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے جرم کی تعویل کرتے ہیں اور جو ہمارا مخالف ہوتا ہے تو ہم ببانگ دہل اس کے خلاف تحریک چلاتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو کیفرے کردار تک پہنچانا چاہیے ایسی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے بھی ہیں اور میرے سامنے بھی ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی معاشرہ اخلاقی پستی سے باہر نکلے اخلاقی گراوٹ سے باہر نکلے تو پھر ہمارے ہاں کے اہل علم طبقے کو اہل دانش طبقے کو مجرم میں تفریق نہیں کرنی ہوگی بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جرم کرنے والا ہے اس نے ایک بیانک جرم کا ارتکاب کیا ہے تو لہٰذا اس کو سزا ملنی چاہیے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو پاکستانی معاشرے کو ہم بچا سکیں گے اگر ہم نے اس کا خیال نہ کیا تو پھر جو بربادی اور جو ہلاکت اس وقت ہمارے سروں پر منڈلا رہی ہے اس ہلاکت اور بربادی کا ہم لوگوں پر بجلی بن کر گرنا یہ کوئی بائید اور دور نہیں ہے